ہلو فرینڈز ویلکم ٹو سمارٹ نوکری چینل دوستو آج ہم اس ویڈیو میں آپ سے بات کریں گے ایس ایس ای ایم ٹی ایس کٹ اف کے بارے میں جی ہاں دوستو جو نیا سروے سامنے آیا ہے اس کے آدھار پہ ہم نے اس ویڈیو کو بنایا ہے اور اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے کہ کتنی کٹ اف جا سکتی ایک ایج گروپ جی ہاں دوستو آپ کی جو ایج گروپ ہے ایٹین سے ٹوئنٹی فائی کے بیچ والوں کی کتنی میکسیم کٹ اف جا سکتی ہے تو آج ہم اس ویڈیو کے اندر چرچہ کریں گے تو اس ویڈیو کے ساتھ آپ بنے رہی گا انتک تو چلی دوستو اس ویڈیو کو اس سے پہلے دوستو اگر ابھی تک آپ نے سمارٹ نوکری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ سمارٹ نوکری چینل پر آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہمیشہ سب سے آگے ملتی ہے ساتھ ہی دوستو ہم جب بھی کوئی نوٹیفکیشن آتا ہے چاہے سرکاری فارم میں چاہے وہ سینٹر گورنمنٹ کا ہو چاہے دیپارٹمنٹل اگزام ہو چاہے وہ آپ کا سٹیٹ گورنمنٹ کا ہی کیوں نہ ہو ہم سبھی فارمز آپ کے لیے جو لے کر آتے ہیں سمارٹ نوکری چینل پر یہاں پر ہم آپ کو پروائیٹ کرتے ہیں سٹیڈی مٹریز سیلیبر سیلیکشن پروسیس کے بارے میں جانکاری اور کیسے آپ کو گائیٹ کرتے ہیں دوستو کی آپ جو ہے آسانی سے جو اگزام کو کریک کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس ہے well educated teachers دوستو جو آپ کو جو ہے help کریں گے آپ کے سٹیڈی کے لیے چلی دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آپ ویڈیو کو دیر نہ کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے میں نے already open کر رکھا ہے سٹاف سیلیکشن کمیشن کا جو نوڈیفکیشن ہے جو result کے ریگارنگ آیا تھا دیکھ لیجئے یہاں پہ total registered 38.5 لاکھ جو students ہیں یہاں پہ candidate appeared in their exam اب ہم بات کریں گے یہاں پہ آپ کو سیدھا age group جی ہاں دوستو 18 سے 25 age group میں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو sc کی cut up ہے جی ہاں دوستو sc کی cut up ہے دیکھ لیجئے اور اس کے بعد st پھر obc ews تو یہاں پہ جو total candidate available ہیں پہلے مجھے کی بارے میں بات کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں sc میں جو ہے total بچے جو ہے وہ ہے 5850 est کی بات کرے تو یہاں پہ 6630 obc کے لیے 23370 لوگوں کو select کیا گیا ہے ews کے لیے 6420 unreserved کے لیے 38955 esm یعنی ex servicemen کی بات کرے تو یہاں پہ 238 oh کی بات کرے تو 1095 hh کی بات کرے تو 1020 vh کی بات کرے تو 880 pwd کی بات کرے تو 315 اور total آپ کے پاس یہاں پہ جو candidate available وہ ہے 84778 تو آج ہم اس ویڈیو کا اندھا ہے 18 سے 25 ورس کی بات کریں گے دوستو تو آج جانے یہ کتنی cut-up جو ہے جا رہی ہے تو ہم آپ کو ڈلی کی cut-up آج بتانے والے ہیں تو چلیے ہم ڈلی لے کے چلتے آپ کو ڈلی جیاں دوستو ڈلی کی cut-up میں جیاں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ڈلی لے کی بات کرے تو یہاں پہ جو total candidate available ہے وہ ہے 1755 جی ہاں دوستو اور یہاں کی جو cut-up گئی ہے وہ ہے 75.03 اور جو age group ہے آپ کو بتا دیا ہوں میں نے already thumbnail میں کی 18 سے 25 ورس کی بات کریں گے تو فلا سے پوہ ہی ڈھیان دیجے گا کی جو 75 سے جو cut-up گئی ہے ای ڈلی لے اس کی تو سب سے پہلے میں کچھ important topics پہ آپ کو بات کر لیتا ہوں کی cut-up جو ہے یہاں پہ جو آپ کا cbt1 ہوا جی ہاں دوستو اس کے بعد آپ کا descriptive ہوا تو اگر cbt1 کی بات کرے تو دوستو آپ کو جہاں تک پتا ہوگا فیر بھی آپ کو بات دولا دوں 40% جو ہے لوگ absent ہوئے تھے tier 1 میں اور descriptive میں یہاں پہ جو ہے 24% جو ہے بچے absent پائے گئے ہیں جو exam میں بیٹھے ہی نہیں descriptive exam دیئے ہیں اب یہ بچے کون سے ہیں کن کے marks کتنے زیادہ ہیں تو یہاں پہ آپ کے کتنے marks زیادہ ہے یہ کس کے marks کم تھے کون بچے absent ہے وہ high score والے بچے ہیں یا low score والے بچے ہیں یہ بات کسی کو نہیں پتا جی ہاں دوستو سب سے پہلے suspense کی بات یہ تو یہاں پر یہ ہو چکا ہے suspense کی جو بچے جو ہے exam میں کیوں نہیں بیٹھے ہیں کیا وہ ڈر گئے کیونکہ marks کم تھے شاید اس کے وجہ سے descriptive میں نہیں بیٹھے ہے کہ شاید ان کا فائنل selection کے لئے نام نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ کافی ویڈیوز میں نے بھی دیکھا تھا یوٹیوب پہ جو اس پرکار کی ویڈیو بناتے ہیں کافی غلط ہے ویسے ایک بار دیکھا جائے کہ جو بچہ CBT1 clear کرتا ہے اس سے جو ہے descriptive بیٹھنے کا پورا کا پورا عدھکار ہے چاہے اس کے marks کم ہو چاہے maximum ہو یہ معنی نہیں رکھتا ہے یہ معنی رکھتا ہے کہ اس نے CBT1 clear کیا ہے تو فیلال جس کا بھی جو بھی mindset رہا ہوگا ساید ہو سکتا ہے ہائی scoring ہالے بچے ہوں جو چاہتے ہو سب اپنے آپ کو improvement کے لئے چیک کرنا چاہتے تھے CBT1 کا exam دیا اور descriptive میں نہیں بیٹھیں اور کچھ ہو چاہے Marks کی کم ہو جیسے کیں چاہلے کوئی مطلب نہیں بنتا descriptive میں بیٹھ کے تو یہ ساری وجہ ہو سکتی ہے بٹ ہم دوسری جو important چیز ہے اس پر بات کریں گے دوسری important چیز یہ ہے دوستو کہ آپ کا جو ہے SSC کا جو ہے result level دیکھئے آپ CGL کا result آیا اور CHSL کا تو یہاں پہ دوستو کم سے کم جیاں دوستو جو 65% نکالا جا رہا ہے 19% جو ایسے بچے ہیں جو دونوں تینوں exam بیٹھتے ہیں یعنی CGL میں بیٹھتے ہیں اور CHSL میں بیٹھتے ہیں اور MTS کے لئے بیٹھتے ہیں most جو common ہے وہ ہے SSC CGL اور CHSL لوگ اس کے لئے زیادہ preference کرتے ہیں جو بچے تائری کرتے ہیں MTS کی وہ بچے بھی exam دیتے ہیں اور CGL کا بھی دیتے ہیں اور CGL جو جو آپ کو پتا ہے graduate level کا ہے بہت tough مانا جاتا ہے لیکن CHSL اور MTS جو ہے approximately ایک ہی step اوپر ہے وہ 10 plus 2 کا ہے اور یہ 10 plus level میں ہے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کافی بچے جو ہے جب exam دونوں پاس کرتے ہیں تو وہ prefer کرتے ہیں CHSL کو obviously جو بیٹھتے ہیں اس میں ہی جاتے تو کافی بچے جو ہے وہاں پہ select ہو گئے تو کچھ بچے وہاں پہ چلے جا رہے ہیں تو یہاں پہ جو percentage ہو جا رہا ہے آپ کا جو cbt1 کا نکلا تو ہے جو یہ بٹ یہاں پہ کٹاؤتی ہوگی جہاں دوستو یہاں پہ total اگر میں کٹاؤتی کی بات کرو تو 25% جو ہے آپ کو کٹاؤتی ہونے والی ہیں students میں اب یہ students maximum marks والے ہیں low marks والے ہیں یہ depend نہیں کرتا depend یہ کرتا ہے کہ یہاں پہ کچھ بچے جو ہے exam میں بیٹھے نہیں اور جو بچے بیٹھے وہ select ہو رہے ہیں CHSL اور CGL کے لئے تو وہ بچے وہاں پہ divert ہو جا رہے ہیں تو یہ سب سے کیا ہو رہا ہے اور آپ کی جو cbt1 کے حساب سے وہ جو ہے کٹاؤتی ہو رہی ہے جہاں دوستو تو آج ہم بتائیں گے آپ کو delete کٹاؤتی کی بات تو سب سے پہلے ہم EWS کی start کرتے ہیں 755 بچے ہیں 75 کی جو کٹاؤتی ہے یہاں پہ آپ کا کم سے کم دو نمبر جو ہے مائنس ہوگا جہاں دوستو تو یہاں پہ آپ دو نمبر مائنس کر لیجئے 75 میں سے تو یہاں پہ آپ کا approximately 73 کے آس پاس میں جو ہے آپ کا کٹ آف رہے گا EWS کی بات کریں تو بات کریں نیکسٹ میں ایس سی کی تو یہاں پہ 585 post ہے چہتر آپ کا جو ہے یہاں پہ کٹ آف گیا ہے لیکن یہاں پہ بھی آپ کا مائنس دو جی ہاں دوستو آپ میں آپ کو جو ہے میکس میں بتا رہا ہوں یہاں پہ کم کم سے کم جو ہے پوائنٹس میں آئے گا کیونکہ کافی آپ کو پتا ہے لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک راؤنڈ فگر جو بات کر رہا ہوں وہ بتا رہا ہوں تو چھوتر میں سے آپ دو مائنس کر لیجئے یہاں پر بھی آپ کے جو مارکس ہے وہ سیونٹی ٹو کے آس پاس میں اگر آ رہے ہیں اس کے آس پاس میں بھی اگر آپ ہیں تو آسانی سے آپ ڈی وی کے لیے سیلیکٹ ہے دوستو آپ کو چھینٹا کرنے کی کوئی آوش رکتا نہیں کافی بچے جو ہیں پوچھتے ہیں سر کتنے مارکس ہیں کیا اور اور ہم سلٹ ہو جائیں گے ڈلی کے ہیں چیکسی بھی الگ اسٹیٹس ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں فلال ڈلی کا میں آپ کو جیسے ہی ہمیں پاس ڈیٹا کلیٹ ہوگا ہم آپ کو ادھر سٹیٹس کی بھی جانکاری دیتے رہیں گے اب بات کریں ایسٹی کی تو یہاں پہ آپ کو 1290 پوسٹ ہے ٹوٹل 1290 پوسٹ کے لیے پہ کٹ اف گئی ہے آپ کی پہنسٹ اور یہاں پہ اگر بات کر رہے تو یہاں پہ 62 جی ہیں دوستو 62 جو یہاں پہ کٹ اف جانے کی چانسے سے یہاں پہ تین نمبر مائنس ہو رہا ہے تو یہاں پہ جو سروے کے بعد ریپورٹ آتی ہے وہ اسی ساب سے 62 کے آس پاس جو آپ کی کٹ اف جا سکتی ہے تو 62 کے آس پاس میں جتنے بھی بچے ہیں ان کو کافی جو ہے امید ہے آپ کی یہ ہوپ رہے گی دوستو آسانی سے آپ جو ہے ڈی وی کے لیے سیلٹ کیے جائیں گے آپ کو اس کی چندہ کرنے کی آشکتہ نہیں ہے اب بات کرتے ہیں اس ایم کی یہاں پہ 34 پوسٹ ہے 20 کٹ اف ہے یہاں پہ آپ کو زیادہ جو ہے فیر بدل نہیں ہوگی دوستو تو یہ 20 کے کٹ اف جو ہے وہ ہی رہے گا کیونکہ آپ کو پتہ ایک سرویسمن کی کٹ اف میں جو ہے زیادہ چینجس نہیں ہوتے اورڑی یہاں پہ سٹیٹ بھی کم ہے بچے بھی کم ہوتے یہ کہیں ڈاورٹ نہیں ہوتے تو یہاں پہ کٹ اف میں کچھ کمی نہیں آ رہی ہے اس کی بات کرتے ہیں یہاں پہ دوستو کٹ اف میں کمی آ رہی ہے ایک نمبر کی یہ 60 ہے یہ آپ کا جو ہے ون مائنس کر دیجئے 59 کے آس پاس میں رہے گی پوائنٹ میں اب بات کرتے ہیں ایچ اچ کی یہاں 270 پوشٹ ہے 32 یہاں پہ ہے اور یہ جو ہے کٹ اف ہے دوستو یہاں پہ بھی زیادہ فیر بدل نہیں ہے بٹ یہاں پہ بھی 0.5 کا ڈیفرنس ہے تو آپ 31.5 کے آس پاس میں بھی اگر آپ آتے ہیں نمبر تو آپ آسانی سے جائے سیلٹ کر لیے جائیں گے اب بات کرتے ہیں OBC کی جیہاں دوستو بہت ایمپورٹنٹ ہے OBC کیونکہ یہاں پہ سیٹ بھی بہت زیادہ ہے 6375 بچوں کو یہاں پہ چونہ گیا ہے اور یہاں پہ جو کٹ اف دی گئی ہے وہ 70 کی ہے لیکن یہاں پہ آپ کے دو مارکس مائنس ہو کے یہاں پہ کٹ اف آئے گئے آپ کے 68 جیہاں دوستو 68 مارکس جو اگر آپ کا دلی سے ہیں آپ نے پریفرنس کیا ہے تو آپ کا 68 کے آس پاس میں اگر آپ کا ہے تو آسانی سے آپ کا جو ہے سیلیکشن ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں VH کی تو VH کی بات کریں تو یہاں پہ 225 بچوں کو جو ہے چونہ گیا ہے تیر ون میں اور یہاں پہ جو کٹ اف دی گئی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 57 کا اور یہاں پہ بھی کٹ اف میں زیادہ ڈیفرنس تو نہیں آ رہا ہے دوستو 57 بھی اگر آپ کو .00 ہے تو بھی آسانی سے آپ سیلیکشن ہو جائیں گے دوستو اب بات کرتے ہیں پوڈ ڈی ادرس مہ تو یہاں پہ 75 پوسٹ ہے ٹوٹال مطبق بچوں یہاں پہ سیلٹ کیا گیا ہے پوسٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں یہاں پہ 38 ہے ٹوٹل کٹ اف اور یہاں پہ کٹ اف جو جارہی ہے وہ 37 جیہاں دوستو ایک نمبر کا یہاں پہ بھی آپ کو جو ہے मائنس ہو رہا ہے اب بات کرتے ہیں سب سے important جیہاں انریزورٹ کی تو انریزورٹ کی بات کریں تو یہاں پہ 8600 655 بچوں کو جو ہے چھنا گیا ہے یہاں پہ کٹ اف جو جا رہی ہے وہ 75 ہے لیکن یہاں پہ جو فائنل کٹ اف جائے گی وہ آپ کی وہ 73 پوائنٹ میں رہ گی جیہاں دوستو اگر 73.5 میں بھی آپ کا مارکس ہے یا اس کے آس پاس میں بھی ہے تو آسانی سے آپ جو ہے ڈی وی کیلئے چھنے جائیں گے دوستو اس میں آپ کو کوئی بھی دو رائے نہیں ہے تو یہ ٹوٹل تھا دوستو ڈلی کا کٹ اف جو آپ کو فائنل کٹ اف کی جانکاری دیتا ہے تو امید کرتا دوستو یہ ویڈیو اور جانکاری اچھی لگے گی کچھ بھی ڈاؤٹ سے کچھ بھی پوچھنا ہو ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجئے ہم اس کا انسر آپ کو وہاں پہ دیکھیں گے thank you so much for watching this video ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو میں ایک نئی جانکاری ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ